بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو میرے چینل میں خوش آمدید ایک مرتبہ مکہ میں خوشک سالی پڑ گئی ہر طرف پانی کی کمی ہو گئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک نو سال تھی تب مکہ میں یہ رواج تھا جب کوئی مشکل آتی ان پر تو وہ لوگ ایک بڑا سا برتن لیتے اور اس برتن میں جنور کا خون ڈالتے اور پھر اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کاتے تو اس مرتبہ بھی مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن لیا اور اس میں جنور کا خون ڈال دیا اور مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کائی کہ آج رات ہم سب خانہ کعبہ کی دیوار کو تب تک پکڑے رکیں گے جب تک اللہ تعالی مکہ پر اپنے فضل سے بارش نہ برسائیں اب رات کا وقت تھا اور سارے وہ لوگ جنہوں نے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کائی تھی کہ آج رات کعبہ کے دیوار کو پکڑ کر اللہ تعالی سے بارش مانگنے ہیں تو اس قسم کو پورا کرنے سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کعبہ کی طرف نکل گئے ان بڑے بڑے سرداروں میں اللہ تعالی کے نبی کے چچا ابو طالب بھی تے جب آپ کے چچا جان اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان سے فرمایا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے جبکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف نو سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان نے لے جانے سے منع فرمایا اور کہاں بیٹا آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے اور اگر آپ کو میں اپنے ساتھ لے گیا تو مکہ کے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے پھر آپ نے فرمایا کہ چچا جان آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلے اگر کسی نے کچھ کہا تو میں واپس آ جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان بے حد آپ سے محبت کرتے تھے اس وجہ سے آپ کو اپنے ساتھ لے گئے اب آپ بھی اپنے چچا جان کے ساتھ کعبہ پہنچ گئے جب مکہ کے سرداروں نے آپ کو دیکھا تو ابو طالب سے کہنے لگے اے ابو طالب کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم نے تو قسم کائی تھی کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر بارش مانگنے کی آپ بچے کو کیوں ساتھ لے آئے ہیں یہ سن کر آپ کے چچا جان نے آپ سے کہا کہ اے بیٹا محمد وہاں جا کر کڑی ہو جاؤں آپ دور جا کر بیٹ گئے اب یہ لوگ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر دعا مانگنے لگے دعا مانگتے مانگتے ساری رات گزر گئی پھر بھی پانی کا ایک کترہ بھی نہ برسا اور یوں رات گزرتے دن بھی چڑ گیا یہ سارے لوگ گرمی سے بے حال تھے اتنے میں ابو طالب کے پیچھے کوئی آ کر آپ کا کپڑا پکڑا جب آپ نے دیکھا تو اللہ کے نبی کڑے تھے آپ کے چچا جان نے آپ کو دیکھ کر غصہ کیا کہ آپ یہاں کیوں آئے وہاں جا کر بیٹ جاؤں ان لوگوں کی تعداد تقریباً بتیس تھی اب پوری رات گزر چکی تھی اور دن کی تیز گرمی ہو چکی تھی اتنے میں ابو طالب کے پاس پھر آپ تشریف لے آئے ابو طالب کا پسینہ صاف کیا آپ نے اور فرمایا چچا جان مجھے بھی دعا مانگنے دے اپنے ساتھ ان بتیس لوگوں میں ایک شخص نے یہ بات سن لی اور باقی لوگوں سے کہا کہ اس بچے کو بھی دعا مانگنے دے اللہ کے نبی نے بولا کہ جب آپ لوگ دعا مانگ رہے تھے تو میں پیچھے کڑا تھا تو اب جب میں دعا مانگوں گا تو آپ میرے پیچھے رہیں گے ان لوگوں میں سے بیس لوگ پیچھے ہوئے اور بارہ ابھی بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھے اور کہنے لگے اب ہم بڑے سردار اس بچے کے پیچھے رہیں گے ہم پیچھے نہیں جائیں گے وہ بھی اس لوگ جو پیچھے ہو چکے تھے ان بارہ لوگوں سے کہنے لگے کہ پیچھے ہو جاؤ ورنہ ہم سب درمی سے مر جائیں گے یوں وہ بارہ لوگ بھی پیچھے ہو گئے اور زور زور سے کہنے لگے کہ اے محمد اب تو ہم پیچھے ہو گئے ہیں اب مانگو پانی سبحان اللہ ہمارے نبی کی شان تو دیکھے کہ اللہ پاک نے نو سال کی عمر میں آپ کو امام بنا دیا اب وہ لوگ اور بھی زور زور سے چیخنے لگیں کہ اب پانی مانگو جب اللہ کے محبوب نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک توڑا سا اٹھایا تو بادل چمہ ہو گئے جب توڑا اور اٹھایا تو پانی برسنا شروع ہو گیا اور جب پورا اٹھا لیا اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف تو سب لوگ بارش کے پانی میں بھیگ گئے یہ تھی اللہ کے محبوب کی شان سبحان اللہ توڑا سبحان اللہ